یہ بطن ہمارا ہے یہ بطن ہمارا ہے ہمیں جان سے پیارا ہے اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے اکب میں یہ جو آپ کو تین منار چھوٹے چھوٹے بڑے نظر آ رہے ہیں یہ بڑی تاریخی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کی تاریخ میں آج آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے درپاس کروں گا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا پٹن بھی دمائیں تاکہ مستقل میں میں ایسی جو اہم معلومات ہیں وہ آپ تک میں پہنچا سکوں تو آج میں اس وقت میں کھڑا ہوں جو یہ مقام ہے یہ باٹاپور کا علاقہ ہے لاہور سرحدی علاقہ ہے بی آر بی نہر کے بالکل اوپر اس کی ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے جب 6 ستمبر 1965 کی رات کو بھارتی فوجیوں نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنے مضموم مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں ایک پاکستانی سرحدے گروس کر کے چڑھائی کی اور یہ نعرہ لگا دیا کہ کل صبح وہ 7 ستمبر کی صبح جمخانہ لاہور میں جا کر اپنی پتا کا جشن منائیں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا سامنا کن سے ہوگا پاکستانی بوجھ کے ان جوانوں سے ہوگا جو اپنی جان قربان کر کے اس وطن کے دفاع کے لیے کوئی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ایسا ہی مارکہ باٹاپور کے مقام پر یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یادگار شہدہ جو بنائی گئی ہے یہ بلوچ ریجمنٹ کی تھرڈ بٹالین کے ان جوانوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنا کل ہمارے آج کے لیے قربان کیا اور اپنی قربانیاں نجدانوں کا نظرہ نہ بیش کر کے اس ملک کا دفاع کیا جس کی وجہ سے آج ہم یہاں ازاد فضاؤں میں پاکستان کی اپنی جل کی پتاکستان کی موسیقی اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہاں پر جو سارا جاتگار شہدہ بنائی گئی ہے یہاں پر ہر سال جو مختلف تقریب بھی منقب کی جاتی ہیں سیاستدانوں کی جانب سے اسکری اداروں کی جانب سے تو یہ وہ ساری ہسٹری ہے یہ ہسٹری آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے اوپر جو ساری تحریر کی گئی ہے کہ کس طرح بھارتی فوجیوں نے حملہ کیا اور کس طرح پاکستانی جوانوں نے پاکستانی فوجیوں نے اپنے ملک کا دفاع کرنے کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تو یہ وہ سارا واقعہ جو ہے تحریر کی صورت میں یہاں پر درج کیا گیا ہے تو دوسرا جنگی لوگوں نے یہاں پر جامع شہادت بہنچ کیا ان کے نام ان کا اوہدہ ان کی تاریخ پدائش اور تاریخ شہادت وہ بھی یہاں پر درج کی گئی ہے تو مجموعی طور پر یہ سینتیز ایسے افسران اور جوان بنتے ہیں جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا سب سب پہلا نام جو ہے وہ کیپٹن انوار الحق چودری ہے اس کے بعد صوبہ دار انایت حسین ہے نائب صوبہ دار غلام اکبر ہے حوالدار محمد تنویر حوالدار لانس حوالدار محمد اسماعیل تو اس طرح مکمل طور پر مجاہد چراغ دین مجاہد محمد شریف مجاہد سراج دین اسپاہی صادق حسین یہ وہ تمام جوان ہیں مجموعی طور پر سینتیز کے قریب یہ بنتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے دفاع کے لیے پاٹا پور پر جب بھارت نے حملہ کیا اور اپنے مضموم مقاصد کو کامیاب بنانے کی کوشش کی تو پھلوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور جامع شہادت محس کیا میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے وطن عزیز کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریکھ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپسی اختلافات کو ختم کرنا چاہیے وطن کے لیے ہمیشہ جس بھی قسم کی قربانی کی ضرورت پڑے اس سے دریکھ نہیں کرنا چاہیے شکریہ موسیقی موسیقی